ہمیں جوائن کر چکے ہیں جنرل سیکیٹری کاف لیگ چوہدیش شافع حسین صاحب بہت شکریہ سر آپ کو اختلافی نوٹ میں خوش آمدید سر جس طرح سے ابھی ریسنٹی نوازشرف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چوہدیش شجاعت حسین صاحب سے اور سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے کیا ڈویلپمنٹ کیا ہوئی ہے یہ آپ سے جانا چاہیں گے جی سنپانے سرہ جی جی شافع صاحب یہ فرمائے کہ آپ کی جو نوازشرف صاحب آپ کے ریاشگاہ پر تشریف لائے تو کیا انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوئی ہے آپ تک جی نوازشرف صاحب جب آئے ہیں چوہدیش شجاعت حسین صاحب سے ان کی ریاشگاہ پر ملاقات ہوئی ہے کیونکہ تکیہ بن مرحالہ پندرہ صاحب سے اوپر ہو گئے ہیں اور ملاقات میں جو ہے وہ ساری میٹنگ میں شجاعت صاحب اور نوازشرف صاحب آفس میں بات کرتے رہے ہیں اور کوئی ایسا اچھ کوئی سی جیسمنٹ کو پر تو کوئی بات نہیں ہوئی اس ملاقات میں مگر سی جیسمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہاں کہ جو پہلے ایک برتاہ ہوگی ہوئی تھی چیز نون لیگ کے ساتھ وہ یہی ہے کہ پنجاب میں آٹھ سیٹ ہیں اور نیشنل اسیمبلی کی چار سیٹوں کو پر سی جیسمنٹ کی بات ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی اگر سیٹوں کے اوپر بات ہو نہیں ہوگی تو اوپر دونوں پارٹک کی جو کمیٹیز ہیں اوپر بیٹھیں گی اور شایف صاحب گجرات کی کیا پکچر ہے گجرات سے سنائے آپ بھی جو ایم پی اے کی سیٹ کے لیے امیدوار ہیں گجرات میں اس مرتبہ یعنی آپ کے خاندان کے درمیان انڈائریکٹلی ایک مقابلہ جو ہے وہ ہوگا تو گجرات کی کیا پرپریشنز ہیں وہاں پر کیا صورتحال بن رہی ہے وہاں پر نون لیگ کے سٹرانگ دھڑے موجود ہیں تو کتنا ایزی ہوگا وہاں پر آپ کو سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے جو ٹکٹس جو ہیں وہ ملنا گجرات کے حوالے سے میں یہ کہوں ہوں کہ دوزار چار سے میں گجرات میں جو ہے آنا جانا اور جو آن گرانڈ پولٹکس ہے گجرات کی وہ دوزار چار سے میں وہاں سے وہاں پر لگا ہوں اور جس حلقے سے میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں وہاں پر تو ایسا اچھ کوئی سٹرانگ کانڈڈیٹ ویسے بھی نہیں ہے نون لیکھا اور گجرات میں جو ہیں وہ کوٹلا سائٹ پہ ہی ہیں زیادہ جو میجوار ہیں تو باقی اوپر سالک صاحب جو ہیں اسیمبلی سے آ رہے ہیں گجرات سے اور میرا جو ہے وہاں سے ایم پی کا پلان ہے اور گجرات میں فن فلیج ہم نے جو الیکشن کمپین ہے وہ پسٹے چھے مینہ سے ہم نے سٹارٹ کر دی نہیں چوئی صاحب مجھے یہ فرمائے کہ سالک صاحب کے مقابلے میں اگر مونے صلائی صاحب آ جاتے ہیں یا وہ کسی اپنے بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں یا باہر سے کاغذات جمع ہو جاتے ہیں تو پھر تو اچھا خاصا اور پھر آپ کے مقابلے میں بھی پرویج لائی اگر وہ نہیں آتے تو اپنی اہلیہ یا بہن کو آپ کے بندے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں پھر ایک مقابلے میں پی ٹی آئی کا بھی کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے تو وہاں پر آپ کی کیا پوزیشن ہوگی وہاں پر ہی پوزیشن ہوگی کہ ہم آگے چل پڑے ہیں اس معاملے میں وہ لوگ آئیں گے تو وہ پی ٹی کی طرف سے آئیں گے ہم لوگ جو ہے ہمارا جو نشان ہے وہ انشاءاللہ اٹریکٹر ہے وہ لوگ بیٹھ کے نشان پڑھیں گے سچوری بجاز صاحب کی کیا سیچویشن ہے وہ تو کہتے تھے سچوری بجاز صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے آج وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں سچوری بجاز صاحب تو وہ آگے ہیں لیکن سنے نون لیگ ان کے ساتھ ان کی حوالے سے سیٹ ایجسمنٹ کرنے پر تیار نہیں ہے اگر وہ بجاز صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر نون لیٹس ایجسمنٹ اگر تیار نہیں ہوگی تو پھر وہاں پر جو ہے ان کے بیٹے وہ مسلم لیگ سے ہی اسے انلائی مونسلائی سنے ان کے ساتھ بھی ایجسمنٹ پر تیار نہیں ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہماری جو ہے اتحاد کے لیے چار ایم این اے اور آٹ ایم پی اے کے لیے بات ہو چکی ہے مسلم لیگ نون سے تو ابھی تک مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا کیا کوئی یہ تحریری کمیٹمنٹ ہوئی ہے موقف سامنے آئی جائے گا یہ تو وہی ہوئی تھی جو ہوئی تھی کمیٹمنٹ تو اسی چیز کو ہی میں آگے بات کر رہا ہوں باقی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ دوبارہ بھی میٹنگ جب ہوگی تو پھر ہی مزید جو ہے علانات بھی علان بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کافٹی کو اور جنون لیگ کے علاوہ کس کس کے ساتھ جو اتحاد کر سکتی ہے وہ تو جو اب آگے دیکھیں اگر یہ جنگی ترین صاحب کی پارٹی نے اگر ہمیں اپروچ کیا تو وہ تو پھر بیٹھا جا سکتا ہے اس لیے کہ لگتا تو بظاہر یہی ہے کہ کوئی بھی ایک سنگل پارٹی نہیں لے گی جس میں ڈیفرنٹ علائنسز ہی ہوں گے ٹھیک ہے جیسے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہم نے ماضی میں پارٹی کے ساتھ ہمارا سندھ میں جو ہے وہ سی جسمنٹ کی بات چل رہی ہے سندھ میں بھی ہم کانڈیڈیٹس کڑے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ سب اور کے پی کے میں بھی کل رہے ہیں جی ٹھیک ساتھ سب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں شافظ صاحب نے جو بتا ہے اب میرا خیال ہے بالکل درست ہوگا یہ بتائیے جو جو آپ نے یہ کانڈیڈیٹس کی بات کی یہ کوئی اس میں اس طرح کی بھی بات ہے کہ کونسی چھ سیٹیں اور کونسی چار سیٹیں کو ہلکوں کے پر بھی آپ نے آپ سوچا گئے کم از کم انٹرنلی پارٹی میں جی جی بالکل سوچا گئے اس میں بھاولپور رہا ہے اس میں منڈی بھاولدین کی سیٹیں ہیں اس میں لاہور کی دو سیٹیں ہیں پھر سربدا کی ہیں مطلق ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چار مینے پہلے پرچھلے الیکشنوں میں جو ازاد میز بار تھے جو نمبر ٹو یا نمبر ٹری آئے ہیں وہ ہمیں آلیڈی جوئن کر چکے ہوں چار مینے پہلے یعنی لاہور کی دو سیٹوں پہ آپ نوڑی کے ساتھ میں نے آپ کی بات درست سمجھی میں نے آپ کی کیا یہ بات درست سمجھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی الائنس بن رہا ہے جس کا آپ ایک قلیدی کردار ہوں گے اس کے پاس دو تہائی مجورٹی کی بات ہو رہی ہے جو بھی گورنمنٹ بنے گی پارٹیز کی کلیکشن سے وہ دو تہائی مجورٹی ہوگی آپ کا یہ اندازہ ہے میں نے میرا یہ اندازہ ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی مجورٹی جو ہے الیکشنوں میں نظر نہیں آ رہی یہ الائنسز کا ساتھ ہی گورنمنٹ بنی ہے میرا تو یہی اس پر آئیڈیا ہے شایف صاحب یہ بھی بتائے گا کہ پرویز علیہ السلام کو کیا سیاس مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی کاف لیکے جو دروازے ہیں ان کے لیے کھلے ہیں میں بڑی بار پہلے بھی وڈیا میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ دروازے جو ہیں خاندانی طور پر تو ان کے لیے اوپن ہیں مگر جہاں بہت ہے سیاست کی وہ خود فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ اب خاندان میں اپنی اپنی ہوئی جی جی بہت شکریہ شایف صاحب آپ کے قیمتی وقت کا